چاہتی بڑش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر ویڈیوے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت گئے گا سیلوزہ یام فاطمہ کی آخری ملیزم ندیم سرور کی فرمایش پر شبیہ آشورہ حرم امام حسین علیہ السلام کا ایک منظر ازا خان زہرام سینہ زنی کے لیے مذہر مصوی اور طالب مصوی کی جانب سے اعتمام کیا گیا دوران سینہ زنی منظر کشیہ حرم امام حسین علیہ السلام شبیہ آشورہ سرخ روشنی میں ماتم کا نظرانہ تاریخی ازا خان زہرام میں پیش کیا گیا ماتمداروں کی فرمایش پر ندیم سرور علی سنور علی جی نے نوحہ ازادارہ نے حسین اپنی پردرت آواز میں سنایا ایک کلام پڑھنے کے لیے میں نے مذہر سید مذہر مصوی سے اور حسین مصوی سے ایک بات کہی تھی کہ مجھے ایسا منظر نظر آئے کہ جب میں یہ کلام پڑھوں کہ بالکل کربلا کا منظر ہو یعنی حرم امام حسین موسیقی 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 اور وہ دوران نائے خانی مورم میں ہیدر آباد دکن نائے خانی کی ایک خواہش ساہر کی مہرم کبیر ندیم سرور کو ہیدر آباد بلاؤ انشاءاللہ پھر جس طرح مردان انداز میں نحو خانی ہوتی ہے پھر اسی انداز میں نحو خانی کر کے دکھائیں گے کیونکہ میں نے آپ کا یہ مردانہ اور بہترین حسینی ماتم دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ یا حسین اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں ایک آپ کو بات بتانا چاہرہ تھا ایک سو تین ایک سو چار بخار ہے جو قاظم محصوی کو بھی نہیں بتا لیکن اس حال میں بھی تین دن میں نے نحو خانی کیے جہاں پر آوازیں نہیں کھلتی تو سوچو جب آواز ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تم لوگوں کے ساتھ پھر موقع دوں گا انشاءاللہ مل کے آخری آدمی تک اگر تھکے نہیں ہو تو یا حسین یا حسین یا حسین سبرال مل کے جوان بیکیاں ماہیں بہنے بزر بولو یا حسین یا حسین یا حسین ویڈیو پوری دنہ میں گئی تھی قبلہ دو تین دن میں کہنے کے کہ یہ خوبصورت گلابی گلابی خون جیسے ہاتھ جب سب کے ایک ساتھ اٹھ رہے تھے میری ماں و بہنوں بیٹیوں نے کہا کہ دیکھ کر کے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم کربلا میں کھڑے ہیں جیسے ہاتھ اٹھے تھے اسی طرح اور جو سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جن کو میں نہیں دیکھ رہا مالک ایشتر ضرور دیکھ رہا ہے جن کو میں نہیں دیکھ رہا میرا چوتھا ایمام ضرور دیکھ رہا ہے جو جہاں کھڑے ہو سب سلسل دینوں ماتمی ہوگا جتنے سیچ پہ کھڑے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے آپ سب کا واجب ہے میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے لیکن میرا ساتھ دینوں بڑا خوبصورت ماتم ماشاء اللہ ہاں یا حسین سی پہ جفاو یا حسین سی پہ جفاو ہائے سربان سر نیزا تیراو دردر لے گئے بانی یہ جفا بے کفر لا شاہے بے کر غریب زہارا بردر کھوڑا سے پامال تیراوہ ویہا یا حسین یا حسین یا حسین جزا کرنا اللہ کوئی ذہنہ لے آپ نے واقعی ندیم سرور کو تھکا دیا اللہ آپ کو زندگی صحت دے آج میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں آج بالکل بقول میرے داکٹر دوست کے کہ فلا چیز کھالو فلا چیز کھالو ٹھیک ہو جاؤ گے میں نے کہا مجھے شہزادی ٹھیک کرے گی انشاءاللہ اور دیکھا جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اس چیز پہ تو میرا عقیدہ نہیں ہے کیونکہ اپنا کوئی مرتا ہے تو کوئی سریلے آواز میں تھوڑی دوتا ہے بھائی حیدر آواز میں اگر کوئی سریلہ مرسیہ پڑھ دے تو میں نے سنایا اچھا نہیں سنجا جاتا عجیب لگتا ہے ان کو مرسیہ جب یہ لوگ پڑھتے ہیں قیسر بھائی نے جو مرسیہ پڑھا تھا تو مرسیہ میں نے گلے بازوں کو دیا کہ بھی اس طرح سے تر تر آکے ہوتی پڑھو خدا کی قسم دو دن تک پریکٹس کرتے رہے پھر کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں بھائی یہ عجیب آوازیں نکالتے ہیں گلے سے جو ہم سے نہیں نکل سکتی خدا دوائے پھر بھی میں نے ان کو انتیاز سکھر کیا یہ ہے حیدر آباد یہ آپ کی ازاداری ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے باز اب میں مصرہ پڑھوں گا بیچ میں آپ نے خاموش ماتم سنانا ہے تاکہ پتا تو چلے کہ سینے دہلتے کیسے ہیں ہاں نینوات دشتے بلا کربلا کیوں بھی جور جفا کربلا یادی بیانسوں کی خطا کربلا کچھ تو کہیں کچھ تو بتا کربلا اپنے مہ مالک پہ یہ مردش پانی کیوں گا اس کی مادر کو مہر میں ملا ایک او سر یا حسین یا حسین آخری مصرہ آخری مصرہ اور الویدائی مصرہ مالک پہ مالک پہ